ابا حسن عزا خانے سنا اور کسی بیزان پر پر جب ایک دوسرے سے نہ ہو لگی تو یوں بہتے ہیں کس سبا سے وہ بیانے داستان اہلوں بھئے ذرا اگر مجمع بیٹھا تو بہتے ہیں کس سبا سے وہ بیانے داستان اہلوں بھئے مدحق مصطفیٰ ہے مدحق خانے اہل بھئے اور ان کی پاکی کا کن کی پاکی کا جنہیں تلیفی کے ساتھ دے ہیں ان کی پاکی کا کن کی پاکی کا جنہیں سیدہ تیمہ تاہیرہ آبیدہ زہرہ راگیہ مخلصہ سگدہ فاترہ دو سہرہ کے بارے ہیں ان کی پاکی کا جنہیں دنیا مولا حضر کرتی ہے ان کی پاکی کا جنہیں دنیا مولا حضر کرتی ہے کہتے ہیں ان کی پاکی کا خود آئے آبا حضر کرتا ہے بیان آئے آئے اہلی سے کہتے ہیں ان کی پاکی کا کنی ان کے علاوہ کسی کا نامنی ملیے گا یہی وہ ساتھ ہیں جنہیں اہلِ بیت میں دکھتے ہیں یہی وہ ساتھ ہیں اور ان کی باقی کا خدایت باق کرتا ہے پیانا آئے تہیر سے ظاہر ہے شادی اہلِ بیت اور آگے کہتے بے ادف قسطہ فرقے کو سنا دے آئے حسن بے ادف قسطہ فرقے کو سنا دے آئے حسن کبھی کہنے والے نے کہا کیا بات ہے حسن اس چمنستانک درگ کی زہرہ ہے کلی جس میں حسین آؤ اور حسن کبھی کہنے والے نے کہا بیت میں بھی تو بھانچ ہے مقصودے کا ہے خیر و نیسا حسن مستفالی اور جب مقصودے کا ہے جنہ آیا تو ہم نے یہ کہا جان کا وجود ہوا ہے مقصد کیا ہے آوازاتی مقصد بجتر ہے ہم نے کہا سکھا بھانچ ہوا ہے مقصد بجتر ہے مقصد بجتر ہے مقصد بجتر ہے دوری جنہی کی چیزیں دنیا میں آپ احدا کی گئی ہیں وہ کسی آئی کے مقصد بجتر ہے مقصد بجتر ہے میں حسین ملتا کی جانویں مقصد بجتر ہے یا رسول اللہ تعالیٰ تیری محلی فات میں ہے پچھا 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 کتو ہے کتو ہے یہ اہلے بیت میری کچھ شائرانہ اور انداز جو میں نے آپ کے سامنے رکھا جو میرا اصل حوض ہو بھائی وقت تو نہیں ہے اس وقت میں بیان کیا جائے کیونکہ کربلا شریف میں امام مسلم بن اقیل اور ان کے بچوں کو چھوڑ کر کے جتنی بھی شہادہ کربلا کے میدان میں ہوئی ہوئی ہے سب دست محرم احرام شریف کے اس لئے شہادت لوگ دست تک پڑھتے ہیں لیکن میرا موضوع اور جو مجھے موضوع دیا گیا ہے انشاءاللہ وہ شہادت میں آپ کے درمیان سنا کر کے رخصت ہو جاؤں گا ایک مرتبہ بہورا مجموع جی لگا کر دروش شریف تک مذرانہ بشکریش کرے اللہ اللہ صلی اللہ سکتنا و شامینا و نبینا مولانا و الحمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم بس بس ایک شیر اور پہنگا اور پہنگا آخر تک سب مجھے پہچانتے ہیں میں سب کو پہچانتا ہوں دیکھتا ہوں اس شیر پہنگوانا سمجھتے ہیں ملے گی جنت پیئے گا توسہ ملے گی جنت پیئے گا توسہ اب ایک چیز میں کہہ دوں کیونکہ مجھے کسی پر کمنٹ کرنا تو آتا نہیں ہے اپنی تقریروں میں لیکن میں ایک چیز کہہ دوں کچھ لوگ نے اپنے معار کو ان کے مشابہ کر دیا ہے ہم فضیلت تو علی کی باتے اپنے اپنے قرد ہو جاتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ اپنی تصویر کو ان لوگوں کے مشابہ کر دیئے ہیں اچھا ہے بہت سمجھ میں آگئی ہم علی علی کیوں نہ کریں کیونکہ اپنی کے رسول نے کہا سنو میرے صحابہ علی جنت و جنت تو پاکنے والا ہم علی علی کیوں نہ کریں جس کے ہاتھ کو پکڑ کر کے اللہ کے رسول نے مولا کیا کھا دیا ہے ہم علی علی کیوں نہ کریں جن کے دیکھیں جنتی جوانوں کی سردار ہے ہم علی علی کیوں نہ کریں جن کے دیکھیں اور تو جاؤ اور تو کی سردار ہے علی علی کیوں نہ کریں کیونکہ ہمیں علی بھی کنا ہے کسی اور ہی نہیں بلکہ خود مصطفیٰ جانے رہے ہیں کیوں نہ علی علی کریں اب کہا کسی نے ملے گی جنت پیے گی دوسر قبر میں اس کو حسین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگی نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا اللہ کے رسول فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہوں میں حسین سے ہوں ایک جمعہ انشاءاللہ اس سے آپ کو بھٹکنے نہیں دوں گا اسی پر آپ کو رکھوں گا اللہ کے رسول نے کیا کہا حسین مجھ سے ہوں میں حسین سے ہوں ایک بات سمجھ میں آتی ہے اگر باپ کہے بیٹے کو کہ بیٹا مجھ سے ہے تو بات واضح ہوگئی اگر غلام کو آگا کہے کہ غلام مجھ سے ہے بات سمجھ میں آگئی آگئی اگر استاز آر شاگرد کو کہے کہ یہ مجھ سے ہے تو بات سمجھ میں آگئی مگر پلٹ کر کے غلام کہے کہ آقا مجھ سے ہے باپ مجھ سے ہے استاز مجھ سے ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی یا رسول اللہ آپ جب ہاں حسین مجھ سے ہیں بات سمجھ میں آگئی ہے آپ سے فرد ماں ہیں فاطمہ سے حسین ہے مگر یا رسول اللہ آپ نے جو یہ چگرہ کہا ہے میں حسین سے ہوں یا رسول اللہ بزاہت حرما دیجئے کیا تو آقا کریں سنو سنو فاطمہ کے مدد میں حسین سے ہے دنیا میں فائدہ ہے حسین سے ہے ودینے کی کلیوں میں حسین سے ہے میری بست پر حسین سے ہے صاحبہ کی طرح میں آگئی ہے حسین سے ہے نمبر پر حسین سے ہے مہراب پر حسین سے ہے حسین سے ہے حسین مجھ سے اب حسین جوانی کی طرح چلے آقا کرتے حسین سنو جوانی کی منز پار کر رہے حسین سنو سے حسین صاحب کا شریف گئے حسین صاحب سے حسین صاحب سے حسین صاحب سے حسین صاحب سے آگیا حسین صاحب سے بوم قدر کیا حسین صاحب سے حسovers جو جائے حسائن ونرے حسین کربلہ کی جانئی پڑھیں پڑھے اب حسین کربلہ کی جانئی پڑھے آقا نے کہا اب بھی حصیل مجھ سے سواری پر ہے حصیل مجھ سے سفر میں ہے حصیل مجھ سے تندری کہہ ہی ہے حسین درسول پانسے سجر کر رہے ہیں حسین درسول پانسے حجر کر رہے ہیں حصیل مجھ سے پہنچے میدان decided نگان بھالا بھالا بھushi اب بھی حصیل ایسے یہاں پیس scrut اب کربلا کی تاریخ میں آپ چلیے جاملے جانا چاہتا ہوں آپ کو حسین مجھ سے اے حسین مجھ سے آپ کو ابھی نے ابھی نے پسکر پر اٹھا کر کے آپ کی سانگ کو دھول کر دیا ہے حسین مجھ سے اے حسین مجھ سے زمانے والے کو ابھی نے بچا دیا جو حسین مجھ سے اے حسین مجھ سے اے حسین مجھ سے جب جب پچپنے کے عمر میں ایک سانو پر آب بیٹھے تھے ایک سانو پر آبا کے بیٹے براہیم بیٹھے تھے اس کے بعد میں صدرہ سے چھوی لاتے ہیں آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسم اللہ آپ کے دو دو چاند وجود ہیں آپ ایک ہی چاند رہ سکتے ہیں ایک چاند اللہ چاہتا ہے ایک چاند اللہ چاہتا ہے تب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زانوں پر بیٹھے حسین کو دیکھا گویا کی نگاہِ نبوت دیکھ رہی ہے کہ اگر میں آج حسین کو واپس کر دیتا ہوں تو چند کر مجھ پر ناصل ہوئی قرآن کی حرمت پر آ جائے گی تو اس کے ادھرے دارے دھانی کا لگا گا گویا کی نگاہِ نبوت دیکھ رہی ہے کل چلتے ہیں اللہ حسین کو دیکھ رہی ہے اس کی فقار کے لیے یہ جانوں کو قرآن کر دے گا آقا کبھی حسین کا چہرہ دیکھتے کبھی اپنے دیکھتے ابراہیم کا چہرہ دیکھتے اور دیکھنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد حضرت جبریل سے کہتے ہیں اے جبریل اللہ کیا چاہتا ہے جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی مرضی چاہتا ہے اللہ آپ کی مرضی چاہتا ہے جسے چاہے رکھ لے جسے چاہے واپس کر دے تب آقا نے اپنے بیٹے ابراہیم کو امام حسین کے نام پر قربان کیا اجبریل میرے بیٹے کو لے جاؤ حسین سے چھوڑ جو سبحانہ اب پھر پرٹیے ہوئے ذہن کو حاضر کریے مدینہ شریف کی سرزمین وہ گمبتِ خزرہ وہ مدینہ کی سرزمین جس پر مصطفی جانے رحمت پر قرب پر جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے وہ سرزمین جہاں پر لوگ جانے سے قدراتے تھے لیکن جبانہ ماں کے لال نے قدر رکھا ہے جنر سے زیادہ کیوتی ہو گیا وہی مدینہ کی سرزمین امام حسین جلوہ فرما ہے اتنے میں ابو بکر صدیق آتے ہیں کہتے ہیں حسین کیا تمہیں معلوم ہے کیا تمہیں معلوم ہے بچ بنے کی باب میرے آقا نے یہ بیٹے کو قرب کر کے تمہیں زبیر کیا ہے تمہیں بچایا ہے امام پاک نے کہا ہاں ابو بکر اے مکنین ہاں جانتا ہوں میرے نانا نے میری ذات پر اپنے دیکھنے کو قربان کیا اتنے میں عمر فاروق ایاسر آتے ہیں بائیس لاکھ مرک پر میل پر حکومت کرنے والی ذات کو کو سگر میں عمر فاروق ایاسر آتے ہیں آتے ہیں کہتے حسین کیا تم جانتے ہو کیا تم جانتے ہو اللہ کے رسول نے اپنے بیٹے کا صدقہ تمہاری ذریع پر اتارتا ہوں کہتے ہیں ہاں عمر جانتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد اسمان اسمان خانی آتے ہیں آنے کے بعد کہتے ہیں حسین کیا تم جانتے ہو تمہارے لیے میرے آقا میں اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہے مولا حسین کہتے ہیں ہاں اسمان میں جانتا ہوں اتنے میں مولا علی آتے ہیں خات ہے خیبر آتے ہیں حسد و راہی مطلوب اللہ دالی خیفات خیبر آتے ہیں جن کے بارے مرکہ جانتا ہے حسین سامر حسین سیرے جل تا puھوڑے پت ج Sang oct اللہ 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 سان اللہ مولا آشوا دیر مولا اتنے باب آلی جانتا ہو اتنے میں پردے سے آواز آتی ہے اسے تنہیں صددہ کتہ کیا کردی ہے اسے تنہیں صدادہ کردی ہے اسے تنہیں صدادہ کون ہے وہ خطوں یہ چندہ ہے وہ خطت vont who سالہ یہ صحوات طوالہ کانا ہے ایک وادیا آپ کے ساتھ رکھتا ہوں ہاں جان سے کدھا کون ہے ہاں جان سے کدھا کون ہے عید کا دن ہے ذرا بولو سبحان اللہ عید کا دن ہے امام احسان حسین ہے چاند رات کی دن اپنے امی جان سے کہتے ہیں امی جان جان آج چاند رات ہے کل عید کا دن ہے مدینہ کے اور لوگوں کے بچے نئے کپڑے پہنے گے امی کیا ہمارے نئے کپڑے کے انتظام نہیں ہو خدا کی ساتھ پر جس کا یقین کامل ہوتا ہے اللہ اس کی یقین کو کبھی کرنے کی دیکھتے ہیں کیا کہا امی کیا ہمارے نئے کپڑے نہیں آئیں گے سیدہ فاطمہ تو سارا کہتی ہے اے حسن حسین جاؤ آرام کرو درسی کپڑے لے کے آتا ہوگا جاؤ آرام کرو درسی کپڑے لے کے آتا ہوگا حسن حسین سے لے کے سیدہ مہدومہ فاطمہ تو سارا مسلمہ بشاہ دیتی ہے اللہ کی قارئے میں دورت اور رماس بہتی ہے اور توہر کے لئے حال آتی ہے لیکن پران ہر حال کی اے ربے کعبہ اے خالی کے کائنات توہی حمیار ہے توہی مہیار توہی صحیحار ہے توہی صحیحار ہے اے مولا اپنی بندی فاطمہ تو سارا کی عزت کی لائد رکھ لینا اتنا سجدہ مخدمہ فاطمہ تو سارا ابھی دعا ترہی رہی تھی دروازے بار میں اس کا خوتی ہوتی ہے حسن حسین سے نمازہ کھوڑتے ہیں اور کھوڑنے کے بعد کے لئے کہاں میں آپ کا درجی کپڑے لے کر کے آیا ہوں کپڑے لے کر کے آیا ہوں امام حسن حسین کو کپڑے پینا دیے گئے اور جب عید کا دن ہوا ایک مدینہ کی خاتون جو غریب تھی میری تقریر میں ایک نصیحت ہے اگر اس کو اول اول کے لگے کبھی زندگی میری میں اسی کے دروازے بات ہاتھ کھلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی سیدہ مخدوم حسن 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 ایک مدینہ کی خاتون ہوتی ہے آنے کے بعد کہتی ہے اے سیدہ آج عید کا دن ہی ہے میں نے سوچا کہ میرے عید کا دن نبی کی بیٹی سے سماؤں کر کے گزرے نبی کی بیٹی سے ملاقات کر کے گزرے سیدہ مخدومہ فاطمہ تو زیادہ کہتی ہے بہت اچھا کام کیا تمہیں آؤ آئے بتاؤ کیا بات ہے تو وہ غریب خاتون گہتی ہے اے سیدہ ایک بات آور ہے میں اتنی غریب ہوں کی ہم کی آج عید کا دن ہے میں اپنے بچوں کو کپڑے نہیں بلا سکتی اے سیدہ حسن حسین نے جنہ ایک بڑے پہنے ہوگے ایک پرانے راپنے اتاروں ہاتھیں اے سیدہ حسن حسین کا اتاریں دے دو اے سیدہ حسن حسین کی اتاریں دے دو اسے کتاب مہدومہ فاطمہ دے سہارا اپنی کنیز کو تک گئی ہیں اے میری کنیز جاؤ 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 اے کو حسن حسین سو رہے ہیں ان کے جسموں سے نئے کپڑے لے کر گئے ہو اور پرانے راپنے پہنے دو ان کو پرانے کپڑے پہنے دو کنیز اندر گئی نئے کپڑے جسم سے اتاریں پرانے کپڑے پہنائیں اور جب اور اگر پہ اس کتاب کے سامنے حاضر ہوئی خاتونہ ہاتھ جاؤ 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 اے سیدہ میں نئے کپڑوں کا مطالبہ کرنے نہیں آئی تھی اے سیدہ مجھے تو اتاریں چاہیے ہیے سیدہ فاطمہ دو سالہ کرنے لگا میرا کپڑے پہنے سے ہے مانگنے والے کو پرانے ہی بلکہ پرانے کرتے ہیں مانگنے والے کو دیکھنے کے ہیں پرانے پہنے کی ضرورت میں پرانے کے ہیں وہ سیدہ فاطمہ دو سالہ ہے وہ مخدومہ فاطمہ دو سالہ ہے کہتی حسین کیا تم جانتے ہو تمہارے نام پر میرے بابا نے میرے بھائی کو قربان کیا ہے آقا حسین نے کہا ہاں میں جانتا ہوں جب سب کی بات سننی مولا حسین نے اور سننے کے بعد میں پھر آقا حسین کہتے ہیں اے میرے پاس آنے پارے امیروں میروں کی سنو سنو اللہ کے رسولں اپنے ایک پیتے کو میری کا کربان کیا ہے اے باری Gesund brauchen اے بنیسی رسولں اللہ کے رسولں اے باری حیرت اللہ کے رسولں اللہ کے رسولں مارد آنے گے لگے قرآن کر کے نبی کے دین کو زندہ کر دوں گا نبی کے دین کو زندہ کر دوں گا اسی ذات کو حسین کر دیں امت جس پر ناس کرے اسے مصطفیٰ جانے رحمت دیں اور مصطفیٰ جانے رحمت جس پر ناس کرے اسی کو حسین کر دیں حسین کو جانیں گے کیا کیا سمجھیں گے حسین کو نام حسین میں کتنے حرف ہیں نام حسین میں چار حرف ہے بولے اسمار اللہ اور محبت سے کہو یا رسول اللہ نام حسین میں چار حرف پہلا بڑی ہاں دوسرا سین تیسرا یا چوتھا نور ہم نے کہا حسین کا سمجھنے کی کوشش نہ کرنا کیونکہ حسین میں سمجھنے والی ساتھ کرنا ہو رہی ہے جیسے اور محبت نے مانا ہے اور جیسے عمر نے مانا ہے اسی طرح حسین کو مانوگے تو جنہ کا پروانہ کا کر دیا لوگ حسین کو سمجھنے آئے ہیں ذکر بھی کرتے ہیں تو بس تھوڑے موڑے حسین پاک کا ذکر کر دیتے ہیں کہاں جاؤگے حسین کو چھوڑ کر کے حسین سے رابطہ توڑ کر کے کہاں جاؤگے کہ حسین کے بارے میں تو اللہ کے رسول نے فرما دیا سنو ایک بڑی سمداری کے ساتھ کہہ دیتا ہوتا ہوں جن کو اپنی نمازوں پر ناز ہے جن کو اپنی تقوی پر ناز ہے جن کو اپنی اپنی حیث کاری پر ناز ہے جن کو اپنے اقائد و عصاہ پر ناز ہے سنو اگر ریت کر رہے کے برابر ہی جس کے دل میں اہلے ہیلے چلیئے اللہ اسی نمازوں کو ملک پر مار دیتا ہے اور آج کے لوگوں کو تو اپنے فتوہ پر ناز ہے اپنی سپنے سجدوں پر ناز ہے نماز دکھا دو جو حسین کے مقابلے میں آ جائے نماز تو دور آدم میں بھی پڑھی گئی نماز تو دور شیش میں بھی پڑھی گئی نماز تو دور عیسیٰ میں بھی پڑھی گئی نماز تو دور عیسیٰ میں بھی پڑھی گئی نماز تو دور عیسیٰ میں بھی پڑھی گئی نماز تو دکھا سکتے ہو ہوسین جیسا نمازی نہیں دکھا سکتے ہوگے ہو وہی نہیں دکھا سکتا ہوسین جیسا نمازی ہمیں کیا کہہ رہا تھا نام حسین میں کتنے حرف ہیں جب آپ موکس سے بولے کتنے حرف ہیں پہلا ہم پہل کر کہتا ہے لا جواب بے مثال ہے حسین حسین کی کوئی مثال نہیں نہ حسین سے کوئی مثال ہو ہم نے کہا چاہے حسین بڑی ہانگی ہوتی ہو حق والا ہے حسین حقانی اقوالا ہے حسین ہم نے کہا کیا ہے حسین حسین کی شان کا ہے آنے کے لیتا دیا اب سین پھر گئی تھی ہے سجدے میں سکتانے والا ہے حسین سجدے میں سکتانے والا ہے حسین ہم نے کہا کیا ہے حسین حسین کی شان کیا ہے حسین کی پھنگگی کیا ہے حسین کا عشق کیا ہے حسین کا مقار کیا ہے تو یاد راک کرتی ہو اللہ اکبر کبیرہ ہم نے کہا بس یہی تک ہو گیا ہم نے کہا ہم نے کہا ہم نے کہا اس کے باقے کہو ہم نے کہا ہم نے کہا نارے تو حسن سے نارے کیوں گی ہم تو بتانے والا ایسا ہے ہمارا حسین سہار کیا سمجھے گے حسین کو کیا سمجھے گے حسین کو اگر صدیق کی صداقت دیکھنی ہو ذاتہ حسین میں دیکھو عمر کی ادارت دیکھنی ہو ذاتہ حسین میں دیکھو عثمان کی صحابت دیکھنی ہو ذاتہ حسین میں دیکھو ہم نے کہا سیدھو اگر ساتھ حسین تو سمیت کر گئے تو نام حسین جانتا ہے اور ایلاد ہوگے تو مزد اسلام آئے ایسا ہے حسین ایسی شان ہے حسین لوگ حسین کو جانے کے اب آئے آپ کا مورتی ہوں سیدھا لے جانا چاہتا قرآن نے کیا کہا وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُبْتَلُ تِسَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلَحْيَاُواْ لَاكِ اللَّهِ تَشْرُونَ جو اللہ کے راہ میں خطر کر دیے جائیں مار دیے جائیں انہیں مردان نہ کہو بلکی وہ زندہ ہے بلکی وہ زندہ ہے میں نے کہا تھا بھٹتا ہوں گا میں نے انشاءاللہ پھر سوی ٹریفک پہ لے کے آتا ہوں سیدھا فاطمہ تُسارہ کے پیٹ میں ہے تو فاطمہ کہتی ہے حسین زندہ ہے دنیا میں پایدہ ہوئے فاطمہ نے کہا حسین زندہ ہے علی نے کہا حسین زندہ ہے مدینہ کی سردار نے کہا حسین زندہ ہے مدینہ کی کلیوں نے کہا حسین زندہ ہے ابو بکر شدیر نے کہا حسین زندہ ہے عمر فارق و عزم نے کہا حسین زندہ ہے عثمان خانی نے کہا حسین زندہ ہے ابو طلح نے کہا حسین زندہ ہے حضرت شاگر نے کہا حسین زندہ ہے اب حسین سفر کرو رہے ہم ملکے کا سفر رہے کہا حسین زندہ ہے دھوڑے نے کہا حسین زندہ ہے مسافر نے کہا حسین زندہ ہے اب حسین پہنچ گئے مکہ میں اب حسین پہنچ گئے مکہ میں مکہ کے وادی نے کہا حسین زندہ ہے مقام ابراہیم نے کہا حسین زندہ ہے مقام علمار نے کہا حسین زندہ ہے مصطفیٰ نے کہا حسین زندہ ہے مینہ کی وادی نے کہا حسین زندہ ہے صفا مروانے کا حسین زندہ ہے اب حسین سفر کرتے ہیں قربلا کی چاندی حسین زندہ ہے اب قابلہ کسی زمین پر جب شالی رہوں گے چار محرم تو حسین حیمہ ہتا لو حسین کے خیمے نے کہا حسین زندہ ہے غازی ابباس ہے حسین زندہ ہے مولا علی اکبر ہے حسین زندہ ہے مولا قاسم ہے حسین زندہ ہے بس یہی سے اپنے کفتگو کا رخ بوڑتا ہوں یاد کرو وہ تاریخی جس تاریخ جس تاریخ کو لوگ محشورے کمکت کہتے ہیں جس تاریخ کو دس محرم کی تاریخ کہتے ہیں امام پاک کا خیمہ ہے کبھی خیمے میں قاسم جیسا و انیس سال کا حتیزہ موجود ہے علی اکبر جیسا و انہارہ سال کا بیٹا موجود ہوں اون و محمد جیسے انمول بیرے بھرچے موجود ہیں ابباس پا وفا جیسا بھائی غازی ابباس موجود ہے چھ سال کی سیدہ سکینہ موجود ہیں آپ کے آبانوں انسار موجود ہیں جب مولا حسین کو یہ معلوم ہو گیا کہ اب وہ تاریخ آگئی ہے جس تاریخ کے لیے یہ نانا جانتے مجھے پچپن سے پالا ہے جس تاریخ کے لیے یہ مدینہ کے سلطان کا میری پرورش کی ہے جس وعدے کا نگانے کے لیے سیدہ فاطمت سہتا ہے اپنے پودھ کو میرے میرے میں خون بھی پیسکتے کرنے کے تاریخ ہے آج وہ بادر مدانے پتینا گیا ہے مولا حسین ہے آپ کے بھتیجے ہیں زیادہ لانگی شہادت نہ پڑھوں یہی سے آغاز کرتا ہوں آپ کے بھتیجے جنہیں دنیا مولا قاسم کے نام سے جھنٹی ہیں آپ تبھی آقا حسین کے سامنے آتے آقا حسین اپنے چہرہ فیر لیتے پھر دوسری جانب سے جاتے اس کے بعد دوسری جانب چہرہ فیر لیتے پھر ایک نرہ جاتے پھر وہاں سے چہرہ فیر لیتے مولا قاسم نے کہا اے چچا حسین اے چچا حسین کہ آج قاسم سے کوئی پیدبی ہو گئی ہے جو آپ پھرنا چہرہ انور فیر لیتے ہیں مولا حسین نے کہا اے قاسم مجھے پتا ہے آج جو تُو چاہتے ہو وہ حسین نہیں چاہتا آج جو چاہتے ہو وہ حسین نہیں چاہتا اے قاسم جب میرا بھائی دنیا سے جا رہا تھا تو مجھ سے کہا تھا اے حسین میں اپنے امانت کو تمہارے حوالے کرتا ہوں میری امانت کی حفاظہ کرنا اے قاسم تم میدان کربوبلہ میں جانے کی ضد کرو گے اے قاسم میں تمہیں میدان کربوبلہ میں کیسے جانے دوں اے قاسم تم میرے بھائی کی آخری نشانی ہوگی ہو تمہارے چار بھائی جانے شہادر نوش کرو چکے ہیں تمہارے چار بھائی اپنی جان کو جانے آفری کے سکرد کر چکے ہیں اے قاسم حالہ کی ایک دوھارا بھائی جسے حسن مسنہ کہتے ہیں مدیمت میں چھوڑ کر آیا ہوں مگر کسی بچے کے مستقبل کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے کہ وہ زندہ رہے کی نہ رہے اس کی زندگی بری ہوگی نہ بری ہوگی ہو قاسم میں تمہیں میدان کربوبلہ میں جانے دوں گا جب دیکھا کہ چچا نے انکار کر دیا تو دولے دولے اب بھی جان کے پاس جاتے ہیں اور جان کے پاس کہتے ہیں امی دیکھو نہ ہو مجھے چچا ہوسا ہوں مقتل میں جانے کی اجازت نہیں دیکھے امی دیکھو نہ ہو میں بھی میدان میں کربوبلہ میں جانا چاہتا ہوں نبی کے دیر بھی جان کو لپانا چاہتا ہوں جان میں شہدت حروش کرنا چاہتا ہوں اے امی دیکھو اے امی دیکھو اے امی دیکھو اے امی دیکھو اگر کل میدان میں نفسر میں نبیوں کے رسول ہے نبیوں کے امام نے اگر ہمارے نانا نے کچھ لیا اے قاسم مجھ پر ناظر ہوئی قرآن کی حرمت کو لوکی جا رہی تھی اے قاسم تو نے کنی چھوانی کینے لکا دی قرآن کی حرمت کو بچانے کے لئے تو میں نانا کو کیا جوا سوں گا اے امی اگر کل میدان میں محشر میں نبیوں کے محشر میں پوچھ لیا اے قاسم اس پر میں نے میرا لگا رہا ہوا قیلی عمال ہو رہا تھا اے قاسم تو نے کنی چھوانی کینے لکا دی میرے دین تیس سب کو پچھا لیتا اے امی امی منانا کو کیا جوا سوں گا منانا تو کیا مو دکھاؤں گا اماں بیٹے گلے مل کر کے رو رہے ہیں اچانک ان کی امی کا ہاتھ مولا قاسم کے بازو سے جاتا ہے اور جیسے یہ بازو پڑھ گیا اچانک اس تعویز کو ہاتھ سے مس ہونا پڑا اور جیسے ہی تعویز ہاتھ سے مس ہوئی مولا قاسم کی امی جنہیں امیں فروا کرتی ہیں تعویز کو نکالتی ہیں اور تعویز نکالنے کے بعد جب تعویز کو پڑھتی ہیں تو تعویز میں لکھا ہوا تھا مولا قاسم نے کہا درو شریف پڑھیں درو شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ سجدنا و شبینا حبیبنا و نبینا مولانا و حبیب بارک السلی صلو علیہ صلات و مسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مولا قاسم نے کہا کیا اگر میں ناما کے تیر پر نیچانی کو قربان نہ کروں گا تو میدانِ محسن میں ناما کو کیا جواب دوں گا جیسے اس تعویز کو کھولا ہولا تعویز میں کیا لکھا تھا اے قاسم آج مجھے یقین ہے تو میدانِ کربوبلا میں ہوگا اے قاسم مجھے معلوم ہے آج تیرے اوپر پہاڑوں کے کم کے پہاڑ پھوکے ہوں گے اے قاسم آج چاروں چاروں سے پریشان یہ تجھے گھیر رکھی ہوگی اے قاسم کسی چیز کو اپنے دل پر غالی بات ہونے دینا اپنی چھاند کو میرے آقا میرے بھائی حسین کے قدموں پر قربان کر دینا میرے بھائی کے قدموں پر قربان کر دینا